وہ محبتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور جو ابھی تھوڑے دن پہلے عالم اسلام میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دلوں کو انہوں نے اور زیادہ اپاہ دیا واغن قلب ماں باق قضی میت اپد قلب تمامی جہان اسلام باق قضی میت اپد و قاری کے جناب علی فرمودید قاری کے جمہوری اسلامی ایران فرمودید ان قاری بود کے واغن دل مارو شہد کیا دے واغن مارو شہد کیا دے واغن مارو شہد کیا دے انشاءاللہ یک نیجید نی راستے انشاءاللہ پیدا کریں گے جو پاک اران که در میں واقعی بنده این است که انشاءاللہ بین ایران و پاکستان اون قراردادہ هایی که دارے بستے میشے انشاءاللہ به تحقق قاعد رسیم ما بشما افتخار داریم که یک ملتی مثل شما داریم ما هم به ملتمون افتخار میکنیم هم به رزمندگانمون افتخار میکنیم هم به امت اسلامی که امروز بحمدللہ جلوه های زیباش در بین مردم پاکستان مردم با بسیرت پاکستان که حمایت جدی خودشون رو هم بارا از مظلومان از فلسطین از قذزه اعلام کردن و بیزاری خودشون رو از رژیم سحیونستی و از حامیان رژیم سحیونستی امریکا و قربی هایی که حامی رژیم سحیونستی بارها اعلام کردن و این وحدہ تھی بین ایران و پاکستان وحدہ تھی ناگستستنیس انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی قوم پر بہت ناز ہے جیسے آپ کو ہے ہمیں اپنے مجاہدوں پر بہت زیادہ ناز ہے اور ہمیں مملکت پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں اور حکومت ہے اس نے جس طرح سے ایک تھوست انداز سے صحیحونی قوتوں کے خلاف ایک موقف ہمارے ساتھ مل کے اختیار کیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور وہ بہت ہی قابل دید ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندن ہے کہ جو جذو لاینفق کی طرح یعنی بالکل نالگ ہونے والے رشتے کی طرح ایک اٹوٹ بندن برد چکا ہوا ہے مارا ہمچنانی کہ رہبر معظم ما فرمودند پیروز این میدان فلسطینی ها و مردم مظلوم غزہ هستن و نابودی از آن رژیم سحیونیستی و حامیان او خواهد بوده انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سپریم لیڈر آف اسلامیک رپبلک آف ایران بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر انشاءاللہ غزہ والے فلسطین والے جیتنے والوں میں سے ہوں گے وینرز ہوں گے اور جو نابودی ہے اور جو تباہی ہے وہ سحیونیوں کی ہوگی اور اسرائیلیوں کی ہوگی اور ہمارے وزیر آزم نے جو کہا ہے کہ یہ آپ کا دوسرا گھار ہے نخست وزیر ما فرمودند که این خانه دوبوم شماست این خانه دوبوم شماست همی طور ما در پاکستان در لاہور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی کنیم و احساس مکنیم در بین مردمی هستیم که این مردم از جهت اعتقادی و دینی و روحیه انقلابی در کنار مردم ایران هستن و ما هم در بین این مردم احساس خودمانی بودن می کنیم کاملا میں بھی یہاں پر بلکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا قطعا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا اور ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی جذبات پائے جاتی ہیں ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ہمارے سطو بستگی پائی جاتی ہے جو ہمیں آپس میں جوڑے رکھتی ہے جذباتی ہے ماندرم ملت کول ملت ما با شما عشق می بازے به شما ما دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاحور می تونستیم در اجتماع با مردم عزیز لاحور و پاکستان سخن بگیم لیکن شرایط و وضیعت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد اما من از همینجا به مردم بسیار متدین و بصیرت انقلابی وہ دل سوزے لاہور درود میں فرستان کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جلسہ منکت کیا جاتا اور میں بقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا عوامی اجتماع سے خطاب کرتا لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنیلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی اور انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں اور ایک جذباتی عوام ہیں اور ایک دینی عوام ہیں ریلیجیس ان کا ورزن ہے اس حوالے سے جو ہے اور ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں گرمائش ہے وہ بڑی دیدنی ہے اور اس کے اپنے قائد اگر آپ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیلیویزن کے ذریعے آج پوری قوم آپ کی بات کو سن رہی ہے یہ بات درست ہے کہ جناب علی ان احساسات و داشتین کے یک اجتماعی می بود و شما خطاب می فرمودید با مردم مردمانه می بود ولی بازم به توسط این مایکی و بلاندگو بلاندگوی تیلویزیون ریاست پاکستان مملکت پاکستان می رسے به مردمان من از طرف رحبر معظم انقلاب اسلامی و ملت بزرگی ایران به مردم لاہور درود می فرستم روحیه دین مداری روحیه انقلابی روحیه دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم لاہور و پاکستان ستودنی است کہہ رہے ہیں کہ واقعتا جس طرح سے ایک جو ان کے اندر جو ہے وہ اپنے دشمن کو پہچاننا دشمن کو جاننا اور جس طرح سے ان کے اندر ایک انقلابی روح ہے اور ایک خاص قسم کی ان کے اندر سپیرٹ پائی جاتی ہے جو کہ دینی اور اس طرح کی سارے ملاک یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں ماشاءاللہ شخصیت جناب اقبال لاہوری برای همه ما احترام داره چون ایشون شخصیت زد استعماری داشتی شخصیت استقلال طلب بود به مردم خودش و به دین خودش عشق می ورزید ان علام اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اهم ہے چونکہ ان علام اقبال کی شخصیت کسی ہے که جو استعمار کے خلاف کری ہوئی تھی اور جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استعمار کے خلاف کرے ہو کر اس نے ہمیں ایک پیغام پہنچایا ہے باقاعدہ که کس طرح سی هم نے کرے ہونا ہے اور یہ بات بڑی تایید کے قابل ہے رضا نام اقبال هموارے برای ما الہام بخش نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود زیرا که او شخصیتی مندگار شعر او مندگار شخصیت و منش او مندگاره چون او برای خدا حرکت کرد برای خدا سرود و برای خدا زیست و حتما شخصیت او میتونه برای اصرها و ناصلها الہام بخش باشن شده ایک الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندر ہستی جو ہے الہام بخش اس سنس میں کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا جو واردات قلبی ان پر ہوتی تھی وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے اپنی تحریروں اور اپنی شائری کے ذریعے عوام تک پہنچائے اور واقعی ایک ایسی شخصیت تھی جو خدا کے لیے جیتی تھی خدا کے لیے اپنی عمر گزارتی تھی اور اس بات سے اس نے ثابت بھی کیا کہ میں خدا کے لیے جیتا ہوں اور وہ بات ابھی تک محسوس کی جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بہت زیادہ قائل ہیں با درود پر ہمیں مردم پاکستان بریجے مردم عزیز لاہور اور اہل پاکستان پر خاص طور پر سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں اور خاص طور پر جو ہے وہ خصوصی خصوصی طور پر اہل آنے لاہور پر میں اپنا سلام بھیج کرتا ہوں ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ پاکستان دوستی زندہ با